موسیقی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو جب نیو کی پیشی ہوتی ہے تو ادھر صحافیوں سے تو باتشید ہو جاتی ہے آپ کے شعبے میں اس لئے آیا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاہ جی ہمیں بھول گئے میں اللہ کے فضل سے دوستوں کو یاد رکھنے والا آدمی ہوں تو جنید صاحب آپ کے جو یہ صحافی ہیں انہوں نے جو سوالات کرنے ہیں وہ کر لے اور آپ کھل کے کریں ہم بھی کھل کے بولتے ہیں ہمیں کوئی بات اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کھل کے سوال کریں آپ کو کھل کے جواب دیں گے آپ گھوٹا ہوا سوال کریں گے تو آپ کو گھوٹا ہوا جواب ملے گا اس لئے یہ آپ پہ اب منحضر ہے کہ آپ کس طرح کا انٹرویو چاہتے ہیں تنگ سوال کریں گے تو تنگ جواب ملے گا جی بالکل ٹھیک بات کر رہی یا جی میرا تو ایک یہ سوال ہے بڑا بنیادی قسم کا بعد میں میرے ساتھی آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ہر قیمت پہ لانگ مارچ کریں گے احتجاج کریں گے سب کچھ کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بابا کوئی بات چیت کا راستہ نکالو دیکھو جنید صاحب آپ سے سوال کی توقع نہیں تھی کیوں دیکھو آپ ایک سینئر صاحب ہی ہے اور آپ تو سٹوڈنٹ پولیٹکس میں حساب ہی لیتے رہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح کی جب سیچویشن بنتی ہے ملک کے اندر تو آپوزیشن میں دو دھڑے بن جاتے ہیں ایک دھڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے ڈرائنگ روم میں اے سی یا ہیٹر لگا کے چائے کے ساتھ وہ لال ٹوپی والے بسکوٹ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ تو ادھر چیخ چیخ کے گھرہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجاج ہونا چاہیے دھرنا ہونا چاہیے لاؤنگ مارچ ہونا چاہیے ایک دھڑا وہ ہے جو بیچارہ جیلوں کے اندر پڑا ہے وہ بات چیت کا ہی کہے گا نا صحیح اور جس کو جتنا دیر ہوگی آئے اندر اتنا ہی وہ زور دیتا ہے بات چیت کے لیے جو باہر ہے وہ اور ہے اور جو بلکل باہر ہے وہ بلکل ہی اور ہے وہ تو بہت جذباتی ہوئے ہوئے ہیں کیا جملہ بول دیا جہا جی آپ نے جو باہر ہے وہ اور ہے جو بلکل ہی باہر ہے وہ بلکل ہی اور ہے وہ بلکل باہر تو ایسے ہے تجاجی ہوئے ہوئے ایسے جذباتی ہوئے ہیں انتقامی ہوئے ہوئے ہیں ارے بابا ادھر آ کے جیل میں بیٹھو پھر بات کرو پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے لانگ مارچ کرنا ہے جب بات چیت کرنی ہے آپ کے لئے کوئی جیل نئی چیز ہے ہتھکڑی تو آپ کا زیور رہی ہے جیمارڈی کی طریق سے آپ شروع ہوئے ہوئے آپ جیلوں سے ڈرتے ہیں ایسے کہتے ہیں چک چکا کے محلے میں پھینٹی پڑوا دینا تو بابا ادھر بیٹھے ہوئے ہو ہیٹر ویٹر لگے ہوئے چائے کا بڑا مگدہ آگے پڑا ہوا ہے ہر تھوڑی دیر بعد چسکی لگا لیتے ہو آواز مار کے کوئی چیز کھانے پینے والی بھی مانگوا لیتے ہو اگر ہیٹر طرح کم ہو جائے تو اونچا کرنے کا بھی کہتے تھے ہو چائے اگر خالی اچھی نہ لگے تو ساتھ لال ٹوپی والا بسکوٹ بھی مانگوا لیتے ہو دو دن آگے بیٹھو نا میرے ساتھ ادھر تمہیں پتا چلے کہ کیسی ہے جیل ادھر آگے کھاؤ نا میرے ساتھ جیل کی دال جب ہر دوسرے نوالے میں سے کنکر آئے گا تو پھر میں پوچھوں گا سنا ہو جیل اچھی ہے یا حسب حال چاہے شاید جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی کرپشن چارجز نہیں ہے میں کیوں جیل میں جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس طرح کی شاید جیل کاٹ رہے ہیں وہ تو فائیو سٹار ہے ہاسپٹل میں آپ لیٹے ہوئے ہیں آرام سے ارے بابا کیا بات کرتے ہو ارے آسفتال میں تو زیادہ مصیبت ہوتا ہے مرہ آسفتال ہم کوئی جان بوچھ کے تو نہیں کہے اور جیل تو پھر بندہ چل پھر لیتا ہے تھوڑی واق کر لیتا ہے ادھر اور ماہول ہوتا ہے سو آدمی ادھر پھر رہا ہوتا ہے کسی سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے یہ جو ہاسپتال کا کمرہ ہے تمہیں کیا بتاؤں ادھر کتنی تنگی ہوتی ہے یہ وہ ہاسپتال ہے جہاں بیچاری دس دس پڑی ہوئی ہماری یہ نرسیں ہوتی ہیں وہ جب آ کے کہتی ہے نا اٹھے انکل بلنڈ پریشر چیک کروائیں تو تمہیں کیا بتا کس طرح کی ترے لی آ جاتی ہے انکل نے پھر ہو بھائی اسے اب کون سمجھائے میں وفا کی منیسٹر بھی رہ چکا ہوں تم مجھے انکل کہہ رہی ہو جب منیسٹر کے طور پہ جاگے ہسپتال میں بلنڈ پریشر چیک کراتے ہیں پھر سارے سرسر کر رہے ہوتے ہیں یہ کائم علی شاہ صاحب کو وہی نرسیں پڑ دادا کہہ رہی ہوتی ہیں وہ تو مینڈ نہیں کرتے ہیں میرا بھائی عمر کی کوئی بات نہیں ہوتی یہ بڑا برا لگتا ہے کہ نرس کا چاچا بیچارہ پکڑا گیا ہے اوپر سے جب ڈاکٹر آ کے کہتا ہے نا شاہ جی اٹھے شاہ جی آگے ہوں آگے ہو شاہ جی اس کو پھر بندہ سمجھاتا ہے بھائی آگے کارکوروں نے یہ کہہ کہہ کہ آگے ہوں آگے ہوں مروا دیا ہے آگے کیوں کر رہے ہو آپ نے دیکھنا ہے سانس وانس ادھر ہی دیکھ لو زور سے سانس لیں آہستہ سانس لیں اٹھ جائیں بیٹھ جائیں یار دیکھو کیا بن گیا ہے خدر انسان سیاسی لیڈر کی بجائے بچہ جمورہ لگنا شروع ہو جائے شاہ جی معافی کے ساتھ آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا معافی کیوں مانگ رہے ہو تم بھی اندر ہو گئے ہو نہیں نہیں بھائی سوال پوچھنے جاتا ہے سوال کرنا ہوتا ہے سوال کرنا تھا کہ آپ عمران خان کو سیاستدان نہیں مانتے اور ڈیڑھ سال سے اس نے آپ کو جیل میں ڈالا گیا یہ سیاستد نہیں تو اور کیا ہے دیکھو بھائی یہ واقعی منان خان کو سیاست نہیں آتی ہے سیاست کیا ہوتی ہے سیاست یہ ہوتی ہے کہ جو آپوزیشن ہوتی ہے وہ اردو فلموں کی ہیروین جیسی ہوتی ہے اور حکمران ہیرو جیسا ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے گانا گا کے اس کو مناتا ہے اور آپوزیشن آگے آگے داؤڑ رہی ہوتی ہے مگر یہ تو پنجابی فلموں کا ہیرو بنا ہوا ہے اور اس نے آپوزیشن کو ہیروین بنایا ہوا ہے وہ بھی پنجابی فلموں کی یہ سلطان رہی کی طرح ادر مہن کر کے ادر کو جاتا ہے ادر مہن کر کے ادر کو جاتا ہے تو ہم اسے پر فارم کر کے دکھائیں کیسا وہ پیچھے آپ کی ہیروین ہے وہ ہیروین ہے یہ وہ دی ہے ادر کے اسی ہیروین کے ساتھ بندہ کیا پرفارم کرے بتاؤ ترہ انہ نے تو پہلے ہی دل چڑھا دیا ہے بھائی جیسے وہ سلطان رہی اے سی کر کے نعراض ہو کے آگے جاتا تھا وہ انجمن بیچاری پیچھے پیچھے ہوتی تھی اس نے تو اپوزیشن کا انجمن والا حساب کیا ہوا ہے اور خود سلطان رہی بنا ہوا ہے اس کو واقعی سیاست نہیں آتی ہے اسے سیاست آتی ہونا تو یہ اپوزیشن کو ہیروین سمجھے اور وہ بھی اردو فلموں والی ہے اپوزیشن تو ناراض ہوتی ہے یہ حکمران کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو مناتا ہے اب دیکھئے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منا ہو اور نہیں مناتا ہے اچھا شاہ جی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونے چاہیے ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کون ہوتا ہے این نارو دینے والا اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے این نارو دینے کے دیکھو بابا یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان کے پاس این نارو دینے کا اختیار ہی نہیں ہے اس سے این نارو مانگنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بک سٹال پہ جا کے کہیں آگس فورڈ کا دیسی چرکہ دے دے یا آپ کسی بیڈیکل سٹور پہ جا کے کہیں ایک درجن سنترے دے دے یا آپ بیلڈن کی دکان پہ جا کے کہیں کہ بھائی صاحب ذرا بلڈ پریشر چیک کر دو این نارو واقعی اس کے پاس نہیں ہے جو وہ کسی کو دے گا شاہ جی پھر باتشیت کے لیے بھی آپ انہی لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس این نارو کا اختیار ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس تو این نارو کا اختیار ہی نہیں ہے یہ ہم انہی کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہے یار دے دو نا یہ وہ پہلا معاملہ ہوا ہوا ہے نا کہنا تین ہوتے سنانا نونو شاہ جی وہ پہ بنجابی کتنی پیاری لگتی ہے چار دن جیل میں گزارو سن سکرت بھی بولنا شروع ہو جاؤ سوچ سمجھ کے بات کرو بابا تم تو ایک سینئر صحافی ہو شاہ جی جنہی صاحب تو خیر سے ہیں سینئر صحافی مجھے بھی پہنتی سال ہو گئے ہیں صحافت میں یہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں تم جاؤ اب گھر اچھا شاہ جی آپ کے ایک بیان کی سمجھ نہیں آئی مجھے تمہارے مو کی سمجھ نہیں آئی آواز ادھر سے نکل رہی ہے یا ادھر سے یا ادھر سے شاہ جی آپ نے فرمایا ہے شاہ جی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر دشمن سے بات ہو سکتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں دشمن سے مراد کون ہے ارے بھائی آپ لوگوں کو اب میں نے کہا تھا کہ اگر آپ گھٹے ہوئے سوال کریں گے تو گھٹا ہوا جواب میں کھل کے بولیں گے تو میں کھل کے جواب دوں آپ نے اگر آپ پوچھ لیا ہے تو سمجھ جائیے گا ورنہ جنید سلیم صاحب سینئر آدمی ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا بھائی بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ اندر کھاتے معاملہ چلا رہے ہیں اندر کھاتے جن سے بات چیت کر رہے ہیں بھائی ان کو چھوڑیں ہمارے ساتھ کھل کے بات کریں یہ دشمن انہی کو کہہ رہے ہیں جو ادھر بھی ملے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں یہ جو ہم جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرو جو ہم بھائی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ان سے بات کرو وہ تو لندن بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وارڈن سے کہتے ہیں کہ ہاف سیٹ چائے لادو تمہاری مہربانی ہے سورپیا تمہیں بھی دوں گا اور وہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب وارڈن چائے لے کے آتا ہے تو برتندے کئی ہسی نکل جاتی ہے بھائی نیلے رنگ کی اتنی سی چائنک ہوتی ہے اور اس کی ٹوٹی کے اندر وہ سگرٹ والا ڈبی کو اس طرح کا بنا کے دیا ہوتا ہے ابھی کانفرنس ختم ہو جائے گی تو میرے ساتھ چلنا ہے میں وہ چائنک میں دینے والی گھٹی اپنی رکھوں گا اچھا شاہدین میں آپ سے کھل کر سوال کرنا چاہتا ہوں چلے پھر گراؤنڈ میں چلتے ہیں آپ کو کھلنے کے لیے تو کافی جگہ چاہیے نا ناظرین کیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان ٹرین چلانے کا معاہدہ ہوا ہے اچھا اچھا بھائی دینے سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پہ بات کریں میں ایک جانب توجہ مبدول کروانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کی اور وہ اس لیے کہ مجھے پچھلے جمعے کی نماز کی ادائیگی میں ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے سارے لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور اس کا مساجد میں احتمام بھی کسی حد تک کیا جا رہا ہے کئی بہت زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے لیکن کچھ مساجد جو ہیں وہ اس کا احتمام کر رہے ہیں خاص طور پر وہ مساجد احتمام کر رہی ہیں جہاں جو پرائیوٹ سوسائٹیز میں مساجد ہیں ان کو کنٹرول کسی حد تک وہاں پہ کیا جا رہا ہے تو مجھے ایک اتفاق گواہ کہ مسجد کے سامنے کھلا پارک ہے وہاں پہ لوگ اپنے گھروں سے ظاہر ہے جائنماز لے آتے ہیں اور وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور مناسب فاصلے پہ وہ اپنا جائنماز بچھا لے پارک میں آ جاتی ہیں ہاں ایک ایک میٹر کے فاصلے پہ جمعے کی یا ہر نماز جمعے کی جمعے میں خاص طور پر ویسے تو کم نماز بھی ہوتے ہیں وہ اندر بھی انہوں نے یعنی ایک دور جوڑ کے تو کر لیتے ہیں تو وہ جمعے کے انہوں نے کیا ہوتا ہے ایسی تو میں نے بھی اپنا جا کے جائنماز بچھا لیا ایک میٹر کے فاصلے پہ تو پورا پارک جو ہے وہ کھلا پڑا ہوا ہے تو ایک صاحب آئے انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ وہ اپنا جائنماز لے کے تو میرے اور ساتھ والے نمازی کے درمیان میں انہوں نے وہ جائنماز بچھا لیا جو پہلے سٹیپ کی جو سوشل ڈسٹینسنگ تھی وہ تو گئی تیل لینے وہ تو انہوں نے اڑھا کے رکھ دی اس کے بعد جب فاصلہ بلکل ہی اور ہو گیا کم ہو گیا تو ایک اور صاحب آئے دوسری رکعت میں ان کے پاس جائنماز نہیں تھا انہوں نے بغیر دیکھے کہ کوئی گھاس میں بھی نماز پڑی جا سکتی تھی لیکن وہ آئے انہوں نے تھوڑا سا ادھر دکھا دیا تھوڑا سا پاؤں سے ادھر دکھا دیا آدھا میرے جائنماز پہ آدھا ساتھ والے کے جائنماز پہ اللہ ہو اکبر لج یا دویں بندے کسی چینل نے چھڑے اور جی پانچ کرونا پا گیا ایسا نہیں میں احران رہ گیا اور میرے نماز پڑتا ہو میرے موں سے نکلنے لگاتا اس سے ملتے جھولتے مظاہرے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جب آپ تو اپنے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ کا ستیاناز کر رہے ہیں آپ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں وہ آپ بغلگیر ہو جاتے ہیں پوری طرح اویرن ایسا بھی نہیں ہے کچھ لوگ تو چلو بے وکوفی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کچھ بیچاروں کو نہیں پتا بہت بہت سادے لوگ بھی بیچ میں پھر رہے ہیں جبکہ اس کے اس حوالے سے ایڈیوکیٹ ہونا بڑا ضروری ہے بہت سوڑی ہے ایک مسئلہ عام جو پڑا ہے اب اسے نیوڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سنگینی کو سمجھیں اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ بلکل ہی آپ بالائے تاک نہ رکھ دیں کس ساتھ خیال رکھا جا سکتا ہے اس ساتھ تک تو رکھا جانا چاہیے ہیں میں نے بولا ایک شخص کو کہ بھائی جس ڈیسٹینس کے ذریعے صرف دور دور سے تو کند آہ جبھی پا جڑا موت آنیوں آنیاں ہیں اور یہ بھی ایک ہے بھیک ہے جی وہ غریب قسم کی جیسٹی پکیشن ہے آہ چھٹو ایسل چھتل بھی تمہارے حوالے سے تو اس نے سوچا ہوگا کہ انو کنہ کو کرونا چمڑیا ہے ایک کرونا بھی ہوتے ہوئے گا تو بچارہ ایک پیرو دا ہوتے ہوئے گا تو ہی کہا بھائی چیئے کرونا بھی ہوئے گا تو دیکھتا ہی پھرتا ہوئے گا اور پھر گھار جا کے رات کو باقی کرونا کو بتا آہ یار میرے نا بڑی پیڑی ہوئی سارے رستے کھڑو ہوگے ہیں ان سب باتوں کے باوجود بھی میں نے اپنا وہ سینیٹائزر بھی رکھا ہوا ہے پھر وہ میں نے اپنا خود کا ایک محلول بنا بہت اچھے بہت اچھے خود کا محلول اس میں بنایا ہوا ہے بڑا سیریسلی یہ بڑا ضروری ہے یہ مذاق اپنی جگہ پہ یہ بہت یروری ہے جتنا مرضی آپ لوگوں کی باتیں سنیں مگر اپنی ذاتی احتیاط یروری کریں حضرت بی جن جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان ٹرین چلانے کا معاہدہ ہوا ہے اور اب یہ اچھی خبر یہ ہے کہ ایک سال تک یہ ٹرین جو ہے یہ دوبارہ چلے گی اب دوبارہ چلے گی یا یوں کہنا چاہیے بہال ہو جائے پہلے کپنٹری بچ ہوئی ہے یہی میں ایسی سوال کی طرف آ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خبر ہوگی کہ یہ بہالی ہے یہ یعنی اجراء نہیں ہے ٹرین کا ابھی جاری نہیں ہوئے ابھی شروع نہیں ہوئی یہ پہلے سے ہے دو ہزار نو میں بھی یہ ٹرین دوبارہ شروع کی گئی تھی اس وقت بھی بہالی تھی یہ سکسٹیز کی ٹرین ساٹھ کی دہائی سے یہ ٹرین موجود ہے پاکستان ایران ترکی ترکی یہ ساٹھ کی دہائی سے چلے گی ترکی موجود ہے ہاں یعنی آر سی ڈی جب وہ ریجنل کوپریشن والی یہ سارے ملک شامل تھے اس پہ اس وقت سے یہ چل رہی ہے لیکن اس وقت کموں پیش کبھی وہ مطلب ریگولر چلتی تھی کبھی نہیں لیکن جو دو ہزار نو میں چلی تھی وہ تو بالکل ریگولر تھی اس کی وجوہات کیا ہے اب تینوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ یہ ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہے ان وجوہات کا تدارک کیا جائے اور یہ گوڈ سٹین ہے یہ سواریوں والی نہیں ہے سواریوں والی بھی بن سکتی ہے سواریوں والی بھی بن سکتی ہے لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مالبرداری ہے وہ یعنی مال ٹرین ہے اس میں سب سے زیادہ تینوں ملکوں میں سیریس فریق ہے نا وہ ترکی ہے اور سب سے زیادہ جو نان سیریس ہے وہ پاکستان ہے جائے رہیے تو بتاؤ ہی نا بھی اس کی کئی ایک وجوہات ہے اس میں پاکستان اور ایران کے جو بامی تعلقات جو مختلف مدوجذر سے گزرتے رہتے ہیں ہمیشہ وہ بھی ایک وجہ ہے پھر وہ ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ پاکستانی تاجر جو ہیں وہ اس سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں کہ ٹرانسیکشن کیسے ہوگی لیکن ہے یہ کمار لا جواب پروجیک دیکھو عام سمجھتے ہیں کہ جو پانی سے سستا یعنی بہری جازوں کے ذریعے مالبرداری سے سستا کوئی ذریعہ نہیں بالکل غلط بات ہے اس حوالے سے کیونکہ پوری دنیا میں اب یورپ میں آپ دیکھ لیں باقی پوری دنیا میں ٹرین جو ہے وہی مالبرداری کا سب سے آسان اور تیز ذریعہ سمجھا جاتا ہے ذریعہ ہاں جی ترکی کوئی مال چائنہ بھیجتا ہے اگر وہ بہری راستے سے بہری جازوں سے بھیجے پانی کے ذریعے بھیجے تو اس میں کم و بیش تیس دن لگ جاتے ہیں اور ایک کنٹینر پر دو ہزار ڈالر لگتے ہیں جب سے انہوں نے اپنی ٹرین کے ذریعے یہ سفر تیہ کرنا شروع کیا ہے تو دو ہزار سے کرایا کم ہوکہ پندرہ سو رہ گیا ہے اور وہ جو ایک مہینے میں مال پہنچتا تھا وہ پندرہ دن میں پہنچنا شروع یہی حال پاکستان کا اور استمبول کا ہے ترکی کا ہے کہ اگر پاکستان ترکی کوئی بھی مال بھیجتا ہے تو نوملی وہ تین ہفتے لگ جاتے ہیں پانی کے ذریعے تین ہفتے لگ جاتے ہیں لیکن اگر وہ ٹرین کے ذریعے بھیجتا ہے تو صرف سات دن لگ جاتے ہیں صرف سات دن لگیں گے اور سب سے بڑا مطلب جو فائدہ ہے پاکستان کو اور ان تینوں ملکوں کو کہ پھر وہ صرف یہ تین ملکی آپس میں رابطے میں نہیں آئیں گے تمام یورپ سنٹرل ایشن سٹیٹس پھر راستے سے راستے کھلیں گے اور مطلب اتنا زبردست اس میں بندل آف اپرچونٹیز ہیں بندل آف اپرچونٹیز ہیں کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ایسے اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پٹڑی کا سائز اور ہمارے جو مالگاڑی کے جو ڈبیں ان کے جو ویل کا ڈسٹنس ہوتا ہے وہ سارا وہ ایران سے جا کے چینج ہو جاتا ہے ایران میں یورپین گیج سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہوتا یہ تھا جب یہ بار بار ناکام ہوا کہ پاکستان سے وہ مالگاڑیوں پہ جاتا تھا وہاں پہ سارا مال اترکی یا ایرانی جو ٹرینیں تھیں یا مالگاڑی کے ڈبے تھے ان پر شفٹ کرنا پڑتا تھا وہ بہت بہنگا پڑ جاتا تھا پھر یہ بھی ہے کہ راستے میں مٹی کا طفان آتا ہے تافتان جاتے ہوئے اور وہ بالکل مٹی کا طفان جو ہے وہ پٹڑی کو ڈھک دیتا ہے تو وہ مناسب انتظام ہی نہیں ہوتا تھا کبھی پھر یہ تھا کہ اس میں جو مینٹیننس تھا ایک پورے ٹریک کی ون یونٹ کے وہ بھی نہیں ہو پاتی تھی تو مختلف وجوات ہیں جس کی بنیاد پر یہ بار بار ناکام ہو رہا ہے لیکن گزشتہ روز جو معاہدہ ہوا اس میں ان تینوں ملکوں نے یہ عہد کی ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کو ہم دور کریں گے اور اس کو اپنے لئے ایک آسان اور سہل راستہ بنائیں گے ترانسپورٹیشن آف گوڈز کے لئے تو دعا کی جانی چاہیے کہ اس پر حقیقت آجائے کامیاب ہو جائے تینوں مسلمان کنٹری مسلمان ملکے اور ترکی کے ساتھ تو پاکستان بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے ان کو بھی بڑا فائدہ ہے ہمیں بھی بڑا فائدہ ہے ہم بھی اُدھر سے بہت ساری چیزیں مگا سکتے ہیں پاکستان میں بیشمار چیزیں ایسی ہیں جو اُدھر بیجی جاتے ہیں یارہ اٹھان تھی روڑی یہ تھے تھوڑی سستی ہے کوگیا کو میں نے بتایا کہتا ہے جی مجھے اس ٹرین کی ٹکٹ لے دیں میں نے کہا بندوں کے لئے نہیں ہے مال کے لئے کہتا ہے جی میں ایسے سویا چلا جاؤں گا مجھے مال سمجھ میں نے کہا کرنا کیا ہے کہتا ہے کیوں کہہ رہا تھا چلا جاؤں گا اس کا کیا خیال ہے جاگتا ہوا یہ مال نہیں لگتا ناں سے نیاں میں لیں چوٹا سا فکبہ ہمارے ساتھ رہیے دیکھا سادیا کی میہ نے اسے کیسا سونے کا ہار لہ کر دیا ہے یہاں بھی وہ جیت گیا اور تم ہار گئے میرا جب پہلا رشتہ آیا تھا وہ اب ایک مائکرو فائننس بینک میں ہیڈ ہے اور تم سے ایک مائکرو ویف اوان نہیں خریدا جا رہا جب میں پانچ سال کی تھی تو اببو نے مجھے ایک بلی لا کر دی تھی تمہیں میں چھے سال جب آپ کو اتنی بار لوگوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو آپ چیزیں خریدنے سے پہلے پرائسز کمپیئر کیوں نہ کریں اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی پروڈکٹ کی ڈیفرنٹ ویب ساتھ ناظرین کہتے ہیں دولت اور تکبر کا نشہ ایسا ہے جو ایک تو نقابل علاج ہے اور دوسرا معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے آج ہمارے شو میں موجود ہے اسی نشے کا ایک مریض ایکسکیوز بی جنیل صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ آئیں ہمارے پروگرام میں بڑی آپ کی عزت افضائی ہوگی آپ نے تو آتی ہی مجھے مریض بنا دی ہے میں اپنے سخت الفاظ کے استعمال پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن بارال یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ آپ کے رویے سے معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہو رہا ہے اس کی انگلیس سے نہیں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے میرے کس رویے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے میں دھواں چھوڑتا ہوں جب آپ اپنی دولت کی بیجا نمائش کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ذہنوں کو منتشر کر دیتے ہیں کتنے لوگوں کو اپنے ہی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں جنیت صاحب کون سی نمائش کی ہے میں نے اپنی دولت کی میں ابھی ارز کیے دیتا ہوں ابھی جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو بتا رہے تھے یہاں سے شروع ہو کے آپ کہہ رہے تھے یہ پونے تین لاکھ کا چشمہ ہے میرا یہ تین لاکھ کا موبائل ہے میرا اور یہ انگوٹھیوں کی بدا نہیں قیمت بتا رہے تھے ساڑھے سات لاکھ خصہ دس لاکھ تو آپ ٹوٹل جو ہیں وہ تقریبا پاکستانی جتنا کرزہ ہے نا اتنے میں پڑھ رہے ہیں کوئیم جنیت صاحب میری بات سنیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں دوسروں کو جلانے کے لیے جنیت صاحب اگر آپ کے یہ صحافی دوست کوئی سوال کریں تو اس کا جواب دینا تو میرا فرض دینا انہوں نے مجھے آتے ہی پوچھا یہ دس بارہ سکورٹی گارڈ کیوں لیے پھرتے ہیں اب ان کو بتانا تو ہے نا بھائی چالیس پچاس لاکھ تو میرے اوپر لگا ہوا ہے اب میں اکیلا کیسے پھر ہوں بیٹھنے کا انداز ہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی دولت کے تھپڑ مار رہے ہیں دوسروں کو یہ دیکھیں آپ انگوٹکیں آگے کیوں یہ موبائل آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے سونے کا دانت ایسے دکھا رہے ہیں خدا کا نام لے بس کرے یار جنیت صاحب اگر دکھانا نہیں ہے تو موبائل تو سات ہزار کا بھی آ جاتا ہے اور پھر اگر آپ کے پاس آئی فون بھی ہے اگر ادھر پڑا ہوا ہے تو کیا پتہ ہے پیچھے ایک کیمرہ یا تین ہے آپ نے استعمال کرنے کے لیے لیا ہے استعمال کریں آپ کو مبارک ہو دکھاوا کیوں کرتے ہیں یار میں استعمال ہی کر رہا ہوں آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں جیلس ہو رہے ہیں سرے دیکھیں آپ جو دکھاوا کر کے رات کو آپ کو نیند نہیں آتی نا اگر آپ زندگی میں سکون سے سونا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ان غریبوں کو دیں ان غریبوں کو؟ چلیں شروع کریں موبائل مجھے دے دیں یہ زنزیری جو ہے اسے دے دیں نہیں یہ بزنی ہے اسے دے دیں زنزیری جنید صاحب آپ نے میرا مزاگ بنوانے کے لیے مجھے یہاں بلائے ہیں مزاگ تو آپ لوگ اپنے رویے سے اپنا اور معاشرے کا بنا رہے ہیں دیکھیں کیسے خواہش مچ لیے یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ان کے دل میں لگر یہ چیزیں جائز طریقے سے حاصل نہیں کر پائیں گے تو کوئی ناجائز راستہ اختیار کر لے گئی ہے ہا جی یہاں پہ پڑے جانگے وہ تو پکڑے ہی جائیں گے لیکن آپ لوگ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے رویے سے جرم یا مجرم پیدا ہی نہ ہو جنید صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف حسد ہے یہ لوگوں میں سے ختم ہونا چاہیے اگر مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے تو میں اس کو دکھا بھی نہیں سکتا تو پھر میرے دولت کا میرے مال کا کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں او بھائی او بھائی آپ کا دین آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ اگر آپ خوشبودار ہنڈیاں پکاتے ہو تو کوشش کرو کہ اس کی خوشبو محلے میں نہ پھیلے نہیں کھانے کی نمائش تو واقعی نہیں ہونی چاہیے آج میں ہرن کھا کے آیا ہوں یہ انہوں نے آتے ہی مجھ سے پوچھا ہے کہ کھانا کھائیں گے میں نے کہا نہیں بس شکریہ میں کھا آیا ہوں میں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ میں ہرن کھا کے آیا ہوں پچھلے ہفتے ہم نے فارم آس پہ ٹراؤٹ فش کا بار بی کیوں کیا ہوا سارے دوستوں کے ڈائیور بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے کس ڈائیوروں کو بھی نہیں پتا چلنے دیا ہم نے کہ اندر ہم ٹراؤٹ کھا رہے ہیں ان کو ہم نے آلو بیٹر اور روٹیاں بیجی صرف اس لیے ٹراؤٹ نہیں بیجی کہ ان کو پتا نہ چل جائے کہ ہم ٹراؤٹ کھا رہے ہیں استغفر یہ تم لوگ کون سی حدوں کو عبور کرنا چاہتے ہو وہ کہاں تک جاؤگے کرتے تھے اب ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا ہے اپنی دولت اور نبود و نمائش کے ڈکار مارنے کے لیے جنیت صاحب اب دور چینج ہو گیا ہے آپ کے پاس جو موبائل فون ہے اس میں کیمرہ ہے سوری کیمرے ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کیمرے اور آپ نے فوٹو یا ویڈیو بنا لی ہے اور آپ نے سوشل میڈیا پہ سینڈ کر دی ہے لوڈ کر دی ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے کتنے کیمرے ہیں تمہارے موبائل میں تین یہ نو میرے سٹوڈیو میں بھی لگے ہوئے یہ بھی اتروا کے لگا دو آئی ام سوری جنیت صاحب یہ آئی فون ہے آپ پتہ نہیں تیتی دس سے شو شوٹ کرتے ہیں میں تمہیں تیتی دس سے شوٹ کرنے والا بندہ لگتا ہوں سوری جنیت صاحب آپ کا ایپل کا ہی ہوگا مگر ادھر تو سارا تیتی دس ہی پڑا ہوئے سوری صاحب میں ریڈ کیمرے سے شوٹ ہوتا ہوں پندوک سے شوٹ ہوتے ہیں ایکسکیوز بے ہرن تو میں شوق سے کہتا ہوں مگر نیل گائے مجھے پسند نہیں ہے کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو کسی شادی بیار میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا شرم آتی ہے ایمان سے کہ ان کی آٹھ اٹھ گاڑیاں آگے پیچھے لگی ہوتی ہیں بیس پیس پچیس پچیس گاڑ ہوتے ہیں وہ ہی سونے کی نمائش اور سب کچھ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں جنہیت صاحب یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جب اللہ نے دیا ہو نا تو اس کی دیکھ بال کے لیے بندے رکھنے پڑتے ہیں اور ویسے بھی جو ہمیں بلاتے ہیں جا کے ان سے پوچھیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں جب محلے میں شور پڑتا ہے نا کہ آپ کے گر فلانس ایٹھ آیا ہوا تھا تو ان کی عزت بنتی ہے اگر ہم بغیر گاڑیوں کے بغیر گاڑوں کے چلے جائیں تو ان کو کیا فائدہ ہوا ہمیں بلانے کا وہ بیچارے اسی لیے بلاتے ہیں کہ ان کی ذرا ٹور شور بنے جنہیت صاحب نے پچھے دنوں گھر کا ایک فنکشن کیا ہے اور اخراجات کا سوشل میڈیا پہ وہ شور ڈالا ہے کہ اللہ معافی میں معافی چاہتا ہوں جنہیت صاحب اخراجات کیے میں نے میں اس سے نہیں بھاگتا مگر سوشل میڈیا والوں کو جا کے پوچھیں کہ کیوں اس کا شور مچا رہے ہیں کیوں ویڈیوز بنا بنا کے اس پہ لوڈ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنے کروڑ کی ڈیکوریشن لگ گئی اتنے کروڑ کا کھانا کھلا دیا اتنے کروڑ گاڑیوں پہ لگا دیا یہ تمہارا مقصد یہ تھا اپنے دکھاوے کے نشتر سے دوسروں کو زخمی کرنا مجھے تو لگتا یہ جو تم یوں کرتے ہو نا تم بالوں کی نمائش بھی کرتے ہو جنہیت صاحب میرے ہیں بال تو میں کر لیتا ہوں اور اصلی ہے اللہ کے فضل سے آپ کے نہیں ہیں آپ سے نہیں ایسی ہوتا تو آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں یہ ہمارے گوگے کے دیکھو کتنے خوبصورت بال ہیں یہ ایسے بالکل نہیں کرتا اس لیے کہ آجزی کا مظاہرہ کرتا ہے ایکسکیوز بی یہ آجزی کا مظاہرہ نہیں کرتا احتیاط کرتا ہے یہ ایسے کرے گا تو اس کی ساری آجزی نیچے گر جائے گی بعد میں جو آجزی مٹی سے اٹھا کے جارتا پھرے گا ایکسکیوز بی ہیلو جی یار پہلی گاڑی مجھے چاہیے بس دیکھو میرے بچے نے دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ میرے پاپا نے مجھے پہلی گاڑی لے کے دینی ہے کسی اور نے پہلی گاڑی لے لینے تو میں نہیں پھر لوں گا پہلی گاڑی لے لیں بیشہ کبھی ٹائر بھی فٹ نہ ہونا لے لو لے لو شرم نہیں ہے اینے کوئی بات نہیں وہ ایک جیلس آدمی بیٹھا ہو ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ بارے ساتھ رہیے گا اچھا دیس دسمبر ملکہ ترنم میڈم نور جہان کی برسی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے میں ان کے برسی والے دن یہ سوچ رہا تھا کہ جتنا عروج کسی آرٹسٹ کو مل سکتا ہے کسی بھی ملک میں اس سے میرا حیالہ کہیں زیادہ عروج پاکستان جیسے ملک میں ملکہ ترنم کو ملا میڈم جو ہیں ہمارے ملک میں چونکہ اتنا رواج نہیں ہے نا موسیقی یا یہ جو شو بز ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے اس میں کوئی گورنمنٹ کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی کوئی گورنمنٹ بھی ایسی نہیں ہوتی تو اپنے ہی میند پہ اپنے ہی کندوں پہ سارا وزن اٹھاتا ہے آرٹسٹ اور اپنی میند کے ساتھ ہی اپنا نام بناتا ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈم نور جہاں بہت بڑی آرٹسٹ ہوئی ہیں بہت بڑی سنگر ہوئی ہیں کہ ہندو پاک میں پورے ہندوستان میں بھی ان کا نام ایسی تھا جیسے پاکستان میں تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کئی لوگ بچارے میڈم نے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا اپنا بڑا دیر وقت گزارا اور پورا انجائے کیا انجائے کیا اور پھر ظاہرہ جانا تو ہے مگر میں سوچ رہا تھا کہ کئی لوگ بچارے چھوٹی سی عمر میں ہی چلے گئے ان کے چھوٹی چھوٹے بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہمارے ایک دوست ہیں وہ میڈم نور جہان کے حوالے سے کہا کرتے ہیں کہ جتنا میڈم نے کام کیا ہے جتنا گانا گایا ہے اور آج تک ان کے گانے جس قدر سنے جا رہے ہیں اور بج رہے ہیں اگر ریالیٹی سسٹم ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ اچھا ہو یا وہ اچھا قانون ہو تو میڈم نور جہان میرا خیال ہے ابھی تک کتنا پیسہ کم آ رہی ہوں گے جتنا کو بہت بڑا آرٹس کم آ سکتا تو کئی لوگ بچارے جو ہیں وہ اپنی جوانی میں ہی چلے گئے تو ان کے پیچھے اگر تو کوئی انہوں نے بیچاروں نے کوئی عقل سے یا کوئی سوچ سمجھ کے کوئی بندوبست کیا ہوا تھا تو بچے ان کے ٹھیک رہے ورنہ بڑا کھجل ہوئے تو میں پھر اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ ہمارے کتنے سارے آرٹس جو ہیں وہ جوانی میں چلے گئے ہوں جن میں سب سے پہلے یاد آتے ہیں ذریف صاحب سال کی عمر میں فوت ہو گئے 38 عام جب وہ فوت ہوئے ہیں تو پھر ان کے بعد ان کے بھائی منور ذریف صاحب بیٹھ ہوئے یہ ذریف صاحب کا صرف داس سال کا پیریڈ ہے صرف داس سال کا ذریف صاحب کا اس کے بعد منور ذریف صاحب کا پیریڈ صرف پندرہ سال کا ہے وہ چھتی سال کی عمر میں چلے گئے منور ذریف صاحب کا تو بیٹا بھی بچارہ انتالیس سال کی عمر میں وہ اس فیلڈ میں تو نہیں تھا وہ بھی بچارہ چالیس سے پہلے ہی چلا گیا پھر پپو ذریف صاحب کے بیٹے تھے وہ بھی آرٹس تھے وہ بھی جوانی میں ہی چلے گئے وہ بھی چھوڑ گئے ہوئے تھے کام لندن ہوتے تھے ادھر ہی فوت ہو گئے اس خاندان میں تو خیر صرف ہے کہ ان بھائیوں میں منیر دریف صاحب ہوئے ہیں جو انہوں نے ستر کراس کیا ہے ستر سال ورنہ سارے بیچارے جوانی میں ہی چلے گئے بہرحال ان کا کوئی ہارٹ کا ایسا بلڈ کا کوئی ایسا سسٹم بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ پاک نے کچھ بلڈی ان کا ایسا بنایا ہوا تھا مگر چلے گئے دکھ بڑا ہوا پھر اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ نجمہ محبوب صاحبہ وہ بھی جوانی میں ہی فوت ہو گئی وہ ایک سین پکچرائز کرواتے ہوئے ریل گاڑی کا ریلوے ٹریک کے اوپر وہ بیچاری ریل گاڑی کے ساتھ لگ کے ان کا سر وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی پھر آغاز سکندر صاحب ایک بہت پیارے ہمارے ہیرو ہوئے ہیں ایسا ہیرو ہی نہیں سکرین پہ کوئی آیا لاکھوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے بارس میں جو ہیرو تھے بارس والے آغاز سکندر یار ایسا پیارا ہیرو ایسا خوبصورت مجھے یاد ہے میں نے ان کا پہلا تھیٹر ڈامہ دیکھا تو وہ سٹیج پہ آئے مجھے ایسے لگا ہے کوئی آسمان سے روح اتر آئی اتنا پیارا آدمی اتنا پیارا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ بھی بیچارے یہی کوئی سنتی سے تیس سال کی عمر میں فوت ہوگا پھر تائرہ نکوی بڑی خوبصورت ہماری آرٹس وہ بھی جوانی میں ہی چلی گئی پھر اسماعیل شاہ پہلا جو ڈانسنگ ہیرو مشہور ہوا پاکستان میں خاص طور پر وہ اسماعیل شاہ اتنا پیارا اتنا خوبصورت آدمی وہ بھی بیچارہ تیس سال کی عمر میں فوت ہوگیا مہین اختر صاحب جن کی آج سالگیرہ بھی تھی ان کی بھی کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی جانے کے دن نہیں تھے کہا جاتا ہے مہین اختر صاحب جو ہے وہ ساٹھ کراس کرنے ہوئے تھے مگر وہ آرٹس اتنے پیارے تھے اور اتنے سمارٹ آدمی تھے اور لوگوں کے دلوں میں اس قدر انہوں نے گھر کیا ہوا تھا کہ وہ ایسے لگتا تھا بڑی چلدی چلے گئے ایسے لوگوں کو بڑی لمبی عمر ملنی چاہیے اللہ پاک رحمت کرے سب پہی پھر رزاق راجو تھے ایک وہ بھی جوانی میں چلے گئے بہت اچھے کومیڈین تھے بہت پیارے کومیڈین تھے میرا خیال ہے پہلی وہ کومیڈی کیسٹ ریکارڈ کروائی تھی انہوں نے مختلف آئیٹمز اس میں انہوں نے ڈالکے تو وہ بڑا پپولر ہوا تھا پھر یار لیاکسولجر صاحب بھی ان کی بھی کوئی جانے والی عمر تو نہیں تھی بڑے پیارے ہمارے آدمی اللہ تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے آج کیونکہ میڈم نور جہان کی برسی تھی تو یاد آئی تو یہ سارے یاد آگے میڈم کہی ہے نا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا ناظرین یہ تھا آج کا حس پہ آل اور آج کی چھوٹی زی بات یہ کہ معافی صرف مضبوط انسان دے سکتا برنہ کمزور انسان تو اندر سے کھوکلا اتار بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ